ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امیدیں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور سہت مند ہوں گے آج ہماری کچن کے اندر بننے والا ہے پانیر یہ میں نے ہاف لیٹر پھول کریم دودھ لے لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے وائٹ وینیگر آپ دودھ پھارنے کے لیے نیبو کا بھی ایس کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے وائٹ کپڑا آپ وائٹ ہی لیں اور کارٹن کا ہی کپڑا لیں کلر فول یا سنثیٹک کپڑا آپ بنا لیں دودھ کب میں نے بوائل ہونے کے لیے میں نے چولے پر رکھ دیا ہے فلم میں نے آن کر دی ہے دودھ میں بوائل آ جائے گا بھی پھر ہم اس کو پھاڑیں گے اچھے دودھ میں بوائل دیں گے یہ دیکھئے بوائل آنے شروع ہو چکا ہے دودھ کے اندر پھول بوائل دیں گے دودھ کے اندر دودھ کے اوپر جو ہلکی سی ملائی آ جاتی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے اس لیے میں اس کو چلا رہی ہوں اور ٹیمپریچر بھی مجھے ہلکا سا ڈاؤن کرنا ہے پھول بوائلنگ پوائنٹ پر مجھے بینیگر نہیں ڈالنا ہوگا اس کے اندر بینیگر میں جتنا میرا بینیگر ہے اتنا ہی میں اس کے اندر پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے ابھی میں ہاپ پانی ڈال رہی ہوں اتنا ہی میں دودھ اچھے سے پٹنا شروع ہو گیا اور یہ پورا پٹ گیا ہے دیکھئے بلکل پانی الگ اور ہمارا پانیر الگ ہو گیا ہے ہمیں اس کو چھان لوں گی وینیگر اب بھی پچ گیا ہے میرا پورا نہیں ڈالا تھا میں نے کپڑا میں نے ایک باؤل کے اندر رکھ دیا ہے یہ دیکھئے اب یہ سارا میں اپنا پانیر جو ہے باؤل کے اندر ٹرانسپر کر دوں گی پانی مجھے نکالنا ہوگا اس کا ابھی یہ کافی گرم ہے آرام سے آپ اس کو کپڑے کو ایک جگہ ہی کھٹے کریں اور اٹھانے بھی اس سے یہ دیکھئے پانی الگ ہو گیا اور پانیر الگ ہو گیا ہے کافی گرم ہے اس ٹائم اس کو بلکل ٹچ نہ کریں ہاں چل جائے گا پانی میں نے الگ رکھ دیا ہے کرم پانی اور اب یہ نکلا ہمارا پانیر اب اس کو لیکن ابھی ہمارے اس کے اندر وینیگر کی سمیل بھی ہوگی اور ابھی کھٹا پن بھی ہوگا اس لیے میں اس کے اندر یہ ساف پانی ڈال رہی ہوں آپ ٹینشن نہ لیں کہ یہ سیٹ نہیں ہوگا یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی اس سیٹ ہو جائے گا اچھے سے پانی کو میں ہلکے ہلکے سے دبا کے نکال رہی ہوں زیادہ پریشن نہ دیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا وینیگر تھا اس لیے مجھے سارا وینیگر کا جو ٹیسٹ ہے وہ مجھے نکالنا ہوگا اس کو پانیر کے اندر سے یہ دیکھیں ہمارا پانیر تیار ہے اتنے ہاک لٹر کے اندر اتنا پانیر ہمارا بن گیا ہے یہ قریب دو سو گرام کے قریب ہوگا اب میں اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گے اچھے سے لپیٹ کر یہ دیکھیں میں بتاتی ہوں کیسے لپیٹ کر رکھنا ہے مرنہ پانیر کا جو شیئر پہ وہ بگڑ جائے گا یہ دیکھیں ایسے 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 اور ایسے اب یہ اتنا ہی وزن کا ہی ہمارا باول ہوگا جتنا میرا دودھ تھا اسی کے نیچے میں اس کو رکھ دیتی ہوں تین چار منٹ بعد ہی میں نے اس کو ہٹا لیا اور دیکھیں یہ کتنا اچھے سا ہمارا پانیر سیٹ ہو گیا ہے آپ کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں میں نے جلد ہی ہٹا دیا کیونکہ مجھے آپ کو دکھانا یہ دیکھیں یہ قریب دو سو گرام پانیر ہمارا اس کے اندر بن کر تیار ہو گیا ہے پانیر کافی سوٹ ہے اور بہت ہی اچھا پانیر بن کے تیار ہوا ہے دیکھیں میں کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں پانچ منٹ کے اندر ہی یہ اتنا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے آپ اس کو قریب آدھے گھنٹے کے لیے ضرور رکھیں یہ ابھی بھی گرم لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں اسپنجی بھی ہے سوفٹ بھی ہے آپ اس کا جو آپ چاہیں وہ بنا سکتی دیکھیں میں کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو اپنے گھر پر ٹرائے ضرور کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے یہ دیکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں